اسلام علیکم دوستو میں ہوں فروح جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پورٹل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے اور اپنی لائف مزے سے انجوائے کر رہے ہیں تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حاصل آپ سائی ہو سکے تو چلتے ہوں آج کا ٹاپک کی طرف کچھ دن پہلے سوزرلینڈ کے شہر جینیوہ کے اندر ایک ڈانر کانفنس جو ہے وہ انکت کی گئی تھی اور اس میں پاکستانی جو ہے اس میں شرکت کی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک پہ جو قدرتی آفات آئی ہیں اس کی وجہ سے بہت ہی برا حال ہے اور پاکستان کو پیسوں کی اچھا ضرورت ہے ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اس کانفنس میں یہ بتایا کہ تقریباً ٹیس بلین ڈالر جو ہے اس کا نقصان جو ہے پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے سلاف زیادہ علاقوں میں کیونکہ انفرسٹرکچر کی تباہی زرائی زمینوں کی تباہی فصلوں کی تباہی اور اس کے ندیجے میں تقریباً ٹیس سے چالیس بلین ڈالر کا جو ہے نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے اور انہوں نے پاکستانی حکمانوں نے وہاں پر دونیشن کی اپیل کی کہ پاکستان کی ملک کریں اتنی ہو سکتے ہیں اب حکمتی جو ارکانہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی رقم جو ہیں ان کے وعدے کیے گئے ہیں اس کانفرنس کے اندر اس کی تقصیل میں آپ سے شیر کرتا ہوں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بقاعدہ طور پر اس میں شرکت کی تھی ورڈ بیک نے تقریباً دو بلین ڈالر اسلامیک ڈیویلٹمنٹ بینک نے چار اشاریہ دو بلین ڈالر ایشین ڈیویلٹمنٹ بینک نے ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر فرانس نے تین سو پنتالیس ملین چائنا نے بھی سو ملین ڈالر دیا ہے جی یویس سے اس بار پیچھے رہا ہے اس نے بھی سو ملین ڈالر جو ہے وہ امداد کی پیش گست کی ہے یوکے نے دس ملین ڈالر اس کے بعد سعودیہ نے ایک بلین ڈالر جو ہے امداد کی اعلان کیا ہے انداد کی اعلان کیا ہے جپان نے تقریبا 77 ملین ڈالر جو ہے ان کی امداد کی اعلان کیا ہے آزربائیجان نے بھی دل کھولا بڑاپنا اور دو ملین ڈالر انہوں نے بھی امداد کی اعلان کیا ہے یہ ان کی ذرا نوازی ہے انہا ہم اس کا بالکار تو یہ تقریبا 10 ملین ڈالر جو امداد ہے وہ پاکستان کو ملی ہے اب اس میں سے کچھ پاکستانی ہلکیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف امداد نہیں ہے اصل میں یہ کرز ہے لون ہے جو کہ پاکستان کو چکرنا پڑے گا لیکن اگر حکومتی ہلکم کی بات کی جائے جو اوفیشل ہیں ان کی طرف سے کہا کہ یہ جا رہا ہے کہ یہ گرانٹ ہے 10 ملین ڈالر کی گرانٹ ہے اور حکومتی ہلکے جو ایسے بہت بڑی پاکستان کی کامیابی تصور کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ پاکستانی جو بینک رزاروز ہیں سٹیٹ بینک کے رزاروز ہیں ڈالر کے وہ تقریباً چار شہر یا پانچ بلین ڈالر پہ ہیں اور تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں یعنی کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کروائی جا رہی کیونکہ ہمارے پاس ڈالر جو نہیں ہیں جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں چار شہر یا پانچ بلین ڈالر وہ بھی ہمارے دوست مو مالک جو ہیں انہوں نے رکھوائے ہوئے ہیں اپنے ریزاروز انہیں ہم یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اب حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس امداد پہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں لیکن خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک امداد کے طور پر آپ لے رہے ہیں آپ اس سے کاروبار تو نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ جتنی بھی رقم انہوں نے اناؤنس کی ہے یہ تقریباً تین سال کے عرصہ کے اندر وہ پاکستان کو دیا جائیں گے وقفے وقفے سے یہ ایک دم نہیں پاکستان کو ملیں گے انہیں بھی پاکستان کا پتہ ہے کہیں یہ کھائی نہ جائیں یہ وقفے وقفے سے پاکستان کو دیا جائیں گے اور ممکن ہے جو تنظیمیں پاکستان میں سلاب زدگان کے لئے انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہی ہیں انداد کرنے والے تنظیمیں جو ہیں یہ ان کو ہی الاؤ کیے جائیں وہ سکتا ہے ہماری گورنمنٹ کو نہ ایشو کیے جائیں وہ سکتا ہے بھی کر بھی دیا جائیں جو اتنا مکش ہو رہے ہیں نہ کھومتی ارکان تو اس لئے اب آگے چلتے ہیں اس کانفنس سے تو چلیں پاکستان کو بہت سارے پیسے اکٹھے ہوئے اب اس سے آگے چلتے ہیں کیا ان دس بلین ڈالر سے پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ تو کچھ ایک ساتھ میں پاکستان کو ملیں گی اور ان کا استعمال جو ہے وہ پاکستان اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لئے نہیں کر سکتا یہ ایک امداد ہے سلاب زدگان کے لئے اچھا اب آتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی طرف آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کے اندر پاکستان کو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر ہے 1.1 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا ہے لیکن آئی ایم ایف والے ان کی شرائط بہت ہی سخت ہے اور انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن وہ آئے ہی نہیں پر ہم مو دیکھتے رہ گئے تو پھر ساگڈار صاحب نے ایک ویرچول کانفرنس کی ان کے ساتھ مٹنگ کی آئی ایم ایف والوں کے ساتھ اور انہیں اپنی مجبوریوں کا بتایا کہ پاکستان کے پاس بلکل بھی ڈالر جسٹ موجود نہیں ہے تو پلیز آپ ہمارے یہ مدد کریں تو ان کی کچھ شرائط ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ انہیں پلفل کریں تو پھر ہم آپ کو 1.1 ڈالر کی وہ شرائط کیا ہے شرائط اس طرح سے آپ اپنا ہمارے اسے ٹھیک کریں یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر کی جو پرائز ہے اسے بڑھائیں ڈالر کی پرائز وہ مزید بڑھنے والی ہیں اس سے زیادہ بڑھائیں بڑھائیں جائے گی اور اس کے علاوہ جو پاور بجلی کی ترسیل اور فی یونٹ کی پرائز وہ بھی بڑھائیں اگر پاکستان میں اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے بجلی کا وہ پہلے ہی بہت زیادہ عوام اسے بڑی پریشاہ ہیں اب اگر اب اسے اور بڑھا دیا جائے تو عوام جو ہے وہ تو اپنا سر پیٹنے لگ جائے گی چلیں اگلا چیز جو انہوں ڈسکس کی ہے وہ ٹیکس ریشوز اور ایم احوال یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکس کے عدف کو مزید بڑھائیں اور یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آنے والے وقت میں مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے پاکستان کے اندر تو پاکستانی عوام جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی سے اسے مزید بوجھ برداشت کرنے پڑیں گے اور یہ کرنے ہی پڑیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں شباز شریف صاحب انہوں نے دبائی کے پریزیڈنٹ شیخ زیاد بن الحنان سے ملاقات کی ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ وہ جو ان کے رزرز ہیں ہمارے بینکوں میں جو انہوں نے ہمارے لون دیا ہوا پاکستان کو لون دیا ہوا دو بلین ڈالر کا اس کو رولوور کروا دیا جائے رولوور کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی ہم واپس نہیں کر سکتے آپ مزید ہمیں ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے ہمیں اس کے ٹرم کے لئے اور انہوں نے مزید پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے وہ ترخواست قبول کر لی ہے یعنی کہ ہمارے بلون ہے وہ ڈالر ہو گیا تو تقریباً ایک بلین ڈالر ہمیں ان سے اور ملے گا اس کے بعد سعودیا سے بھی اس قسم کی جو ارکوست کی گئی تھا کہ وہ بھی کچھ پیسے جو پاکستان کو لیں اور ان مشکل حلاف میں ہمارا ساتھ تو ان کی طرف سے کچھ اچھی دبریں دھا رہے ہیں تو فیل فار یہ کہ پاکستان کے جو کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا اس سے فیل حال جو ہے وہ ہم بچ چکے ہیں ڈیفارٹ ہونے سے بچ چکے ہیں جیسا کہ حکومتی ارکان پہلے بھی کہہ رہا تھے کہ پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہوگا لیکن جو اداد و شمار تھے اکانومی کے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جاتا تو یہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا لیکن اللہ خیر کرے اللہ ہم سب کے لئے سانیاں پیدا کرے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے پرویز الہی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے اور پی ٹی اے والوں کے لئے بڑی خوشی کی خبر ہے پی ٹی اے والے تو بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور نو لیگ پھلے وہ اکسوس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ میمز کا طفان آ جگا ہے جو کہ رانہ سنا اللہ اور اتا ٹاڑر کے اوپر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جماعت کے اندر ایک اکسوس کا سما جو ہے وہ ہوا ہوا اس وقت اکونٹی ارکان وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی اے والے والے جو پرویز الہی گروپ پہ یا پی ٹی اے والے ہیں وہ اطماعات کا ووٹ لیں گے اور وہ اپنا نمبر گین پورا نہیں کر سکے لیکن پی ٹی اے والوں نے اپنے جو ارکان ہے انہیں پورا کیا اور ون ایٹی سکس ووٹ جو ہیں انہوں نے اطماعات کے حق میں لیے اور وہ کامیاب قرار پائے اور اسی کے ساتھ ایک اور قبر بھی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو ڈیزال کرنے کی سمدھی ہے وہ پرویز الائی صاحب کی طرف سے گورنر کو سال کر دی گئی ہے اور انہیں یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزال کر دیں آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے نون لیگ والے چک تو نہیں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کریں گے